ایلو فینڈز اور ویلکوم ٹو آور یوٹیوب چینل دوستو سمندر میں اکثر چھوٹے موٹے حد ساتھ ہوتے رہتے ہیں لیکن ہم آج ایک ایسی جگہ کی بات کریں گے جہاں سے کوئی سایہ بھی گزرے تو غیب ہو جاتا ہے اور اس کا کوئی نشان بھی باقی نہیں رہتا دوستو اس جگہ کو لوگ برمودر ٹرینگل کے نام سے جانتے ہیں جو امریکہ کے ویسٹر نوت اٹلانٹک اوشن میں موجود ہے دوستو برمودر ٹرینگل کو شیطانی ٹرینگل بھی کہا جاتا ہے اور یہ ہماری دنیا کے پر اسرار مقامات میں سے ایک ہے سمندر کے چار لگ چالیس ہزار میل کے رگبے پر پھیلا ہوا برمودر ٹرینگل ایک اہم سمندری راستے کا حصہ ہے جس میں ہر روز کئی جہاز امریکہ یورپ اور کریبین کی طرف جاتے ہیں دوستو میں آپ کو آج برمودر ٹرینگل میں ہونے والے پر اسرار واقعات کے بارے میں بتاؤں گا تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہ جہاز نورٹ اٹلانٹک اوشن سے گزر رہا تھا یہ جہاز نیو یورک سے جینوہ اور اٹلی کے لیے جا رہا تھا اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہے کہ یہ جہاز سمندر کے کسی اور مقام سے غائب ہوا اور پھر کچھ عرصے بعد 4 دیسمبر 1872 کو بالکل اپنی صحیح حالت میں پایا گیا اور لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ برمودر ٹرینگل میں کھو گیا تھا لیکن دوستو جب یہ جہاز دوبارہ ملا تب اس میں کوئی شخص موجود نہیں تھا اور اس کی لائف بورٹ بھی غائب تھی اور اس جہاز پر کچھ نشان تھے جو کسی بہت بڑے اکٹوپس کے جگننے کے تھے دوستو یہ جہاز کچھی شراب سے بھرا ہوا تھا لیکن کچھ دن بعد جب ڈی گریٹیا نامی ایک برطانوی جہاز نے میریل سیلسٹے کو بیرل کینوس میں جزوی بیری جہاز کے نیچے آزورت جلائل کے پاس پایا تو جہاز بغیر پائلٹ کے بغیر کسی عملے کے بیرن ملک تھا اور لائف بورٹ بھی غائب تھی یہ بھی پتا چلا کہ کارگوں میں سے نو بیرل خالی تھے اور ڈیک پر تلوار رکھی تھی بھیری جہاز یا لا پتہ لائف بورٹ کے بیرن ملک مقیم افراد کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا جہاز پر موجود ہر چیز یہاں تک کہ شراب کے بیرل جو یہ لے جا رہا تھا اور عملے کا قیمتی سمان برقرار تھا کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ جہاز برمودہ ٹرینگل کے اوپر سے گزرا تھا کیونکہ اگر اس جہاز کو کسی بڑے اکٹوپس یا پھر ڈاکوں نے پکڑا ہوتا تو وہ اس کو بینہ لوٹے کے سے چھوڑ دیتے دوستو ایٹین ایٹی ون میں دو سو دس فٹ لمبی ایلین آسٹرین لندن سے نیو روک جا رہی تھی برمودہ ٹرینگل پر اس کو ایک جہاز دکھائی دیا اور کیپٹن نے اپنے جہاز کو اس جہاز کے قریب جانے کا کہا اور وہ اس ٹرینگل پر کھڑے جہاز کے پاس پہنچے اور اس جہاز کو خالی دیکھ کر قبضہ کر لیا اور کیپٹن نے اپنی ٹیم کے کچھ لوگوں سے اس جہاز کو چلا کر اپنے ساتھ لے جانے کا حکم دیا لیکن کچھ ہی دیرے بعد سمندر میں ایک بہت بڑا طوفان آ گیا اور وہ جہاز کہیں غائب ہو گیا اور کافی عرصہ تک یہ جہاز غائب رہا لیکن پھر ایک دن یہ جہاز دوبارہ برمودہ ٹرینگل پر نظر آیا اور وہی کیپٹن اپنی ٹیم کے ساتھ اس جہاز پر چڑھا لیکن وہ سب حیران رہ گئے کیونکہ اس جہاز میں کوئی بھی شخص موجود نہیں تھا دوستو اس کیپٹن نے پھر اس جہاز کو اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا اور اپنی ٹیم کے ساتھ ایک بار پھر وہی کوشش کی لیکن پھر سے سمندر میں طوفان آ گیا اور وہ شپ کہیں غائب ہو گیا اور آج تک وہشپ کسی کو نہیں ملا ٹونٹی ٹو دسمبر نائنٹین سکسٹی سیون کو جادو گنڈی نامی کیبن کروزر اپنے کپتان ڈین براک اور اس کے دوست فائدر پیٹرک ہورگن کے ساتھ میامی سے روانہ ہوئے دوستوں تیس فٹ کی لگزری یوٹ پر دونوں کا سفر میامی کی کرسمس لائٹس کے شاندار نظارے سے لطف اندوز ہونا تھا لیکن کنارے سے صرف ایک میل کے فاصلے پر پہنچنے کے بعد کوزگارڈ کو کپتان کی طرف سے کول آ گئی جس میں کہا گیا تھا کہ ان کے جہاز کو کسی چیز سے ٹکر لگی ہے لیکن کوئی خاص نقصان نہیں ہوا کوزگارڈ فوری طور پر روانہ ہوئی اور صرف انیس منٹ میں اس شپ تک پہنچ گئی لیکن انہیں وہاں کچھ نہیں ملا جہاز کے مقام کی نشاندہی کرنے والا علاقہ مکمل طور پر ویران تھا جس میں کسی جہاز کے فسے ہوئے یا اس سے پہلے وہاں موجود ہونے کے اثار نہیں تھے اس کہانی کے بارے میں سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ اس خاص کروزر یاٹ کو اس طرح بنایا گیا تھا کہ یہ پانی میں نہیں ڈوب سکتی تھی مگر یہ سمندر میں کہیں گم ہو گئی اور کوزگارڈ نے اگلے چند دنوں تک سمندر کے سیکلوں مربع میل تک تلاش کی لیکن وہ ناقام رہے اس جہاز کا آج تک کچھ پتہ نہیں چلا دوستو یہ تھے برمودر ٹرینگل کے کچھ پر اسرار واقعہ جنہوں نے دنیا کو سوچنے پر مجبور کر دیا آج بھی لوگوں کا ماننا ہے کہ اس ٹرینگل پر سے اگر کوئی سایا بھی گزرے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کہیں گائب ہو جاتا ہے دوستو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو اچھی لگیو گی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں